اسلام علیکم ناظرین بنام تختل آہر کے ساتھ میں ہوں دانش بٹ اور آج ہم نے رکھیا ہے این اے ایک سو تیس کا ایک سو تیس کے لیبرٹی مارکٹ میں میں ابھی موجود ہوں لاہور کی مشہور اور معروف مارکٹ ہے عید کی بھی آمد آمد ہے اور لوگ شاپنگ میں مشروف ہیں اس حلکے کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں میں کہ پاکستان طریقہ انصاف نے اس حلکے سے میدان مارا ہے شفقت محمود صاحب یہاں سے کامیاب ہوئے ہیں اور جو پیٹی کی نیچے دو سیٹیں تھیں سابق جو اپوزیشن لیڈر تھے فجاب اسمبلی محمد رشید انہوں نے بھی کامیابی حاصل کی ہے جو ایک بار پہلے بھی پاکستان طریقہ انصاف کے جانب سے ایم پی اے منتخف ہوئے تھے اور دوسرے بات اسی حلکے سے کامیاب ہوئے ہیں اس حلکے نے جتوایا ہے شفقت محمود کو تقریباً بائیس ہزار ووٹوں کے مارجن سے ایک لاکھ بائیس ہزار ووٹ حاصل کیے ہیں شفقت محمود نے اور جواب میں پاکستان مسلم لکھ نواز کے جو کینیڈیٹ تھے خوز احمد حسان انہوں نے ووٹ حاصل کیا ہے ایک لاکھ شار ہزار تو مجبوری طور پر بائیس ہزار ووٹوں کا یہ مارجن بنتا ہے باکستان طریقہ صاحب نے کامیابی سویٹی ہے ایک اچھا مارجن ہے اب ہم لیبرٹی مارکٹ میں موجود ہیں مارکٹ بھی آپ کو دکھاتے ہیں اور لوگوں سے ہم بات بھی کرتے ہیں اور ایت کی شاپنگ کے حوالے سے بھی ان سے بوچھیں گے کہ ایت کی شاپنگ کیسی چل رہی ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی بوچھیں گے کہ آنے والی نئے گورنمنٹ سے کیا امیدیں مابستہ ہے لوگوں کو اسلام علیکم اسلام علیکم جی کیسی ہیں آپ ٹھیک ٹھیک ہیں شاپنگ کر رہی ہیں ات کی ہوگی کمپلیٹ نہیں نہیں ابھی تو ابھی آئے ہیں ہم اچھا مجھے آپ یہ بتائیں ووٹ دیا تھا آپ نے جی بالکل دیا تھا کس نے دیا تھا ووٹ عمران خان کو آپ گورنمنٹ بان کی عمران خان صاحب کی کیا امیدیں مابستہ ہیں امید تو ظاہری بات ہے امید اچھی تھی امید تو تیسی لئے ان سے ان کو ووٹ دیا اب کیا کام کرنے چاہیے خان صاحب کو خان صاحب کو ایڈوکیشن میں ان کو برنا چاہیے اس کے علاوہ یہ مہنگائی ہے نسرا اور ملک بھی اشیوز ہیں ٹھیک ہے خان صاحب میسیز آپ کو ملے گیا سامنے لکھا آپ نے کسے کیا ووٹ میں نے بھی پی ٹی کو دیا آپ نے کیوں پی ٹی کو ووٹ کیا کیونکہ بدلاؤ آنا چاہیے حکومت میں کس قسم کا بدلاؤ چاہیے یہ کہتی ہوں کہ روزگار لوگوں کو ملے اس کے بعد تعلیم جو ہے اس پہ وہ کریں اور مہنگائی ہو اگر عمران خان صاحب جو وعدے کی ہیں انہوں نے اگر پورے نہیں کرتے پھر تو پھر وہ پہلے بھی کسی نے نہیں نہ کیا یہ تو ازمانہ چاہیے پہلے پھر پرشت کوئی نہ نہ ہوا اگر پورے نہیں کرتے ہی امید ہے اچھی امید ہے تو اچھی رکھنی چاہیے اگر نہ پورے کیے پھر تو پھر ہم ان کو ازمان تو رہے ہیں اگر نہ کیے تو پھر ہم آگے دیکھیں کہ آگے ہم نے کس کو دے بہت شکریہ جی آپ کا پاکستان طریقین صاحب کو ازمان رہے ہیں ووڈ کسی دیا تھا آپ نے ووڈ پی ٹی ای کو دیا پی ٹی ای کو کیوں ووڈ کیا آپ نے بس تبدیلی چاہیے تبدیلی چاہیے کیسی تبدیلی چاہیے نیا پاکستان چاہیے نیا پاکستان میں کیا ہوگا آپ جو آپ کو امیدیں مبستہ ہیں سب سے جو بڑا ایشو ہے کرپشن کا ہی ہے تو وہ انشاءاللہ عمران صاحب ختم کریں گے کرپشن کریں گے انشاءاللہ آپ بتائیں جی جی سار جو پی ٹی ای کو ہی ہے آپ نے پی ٹی ای کو کیوں آپ چین چاہیے آپ مطلب تبدیلی چاہیے جس طرح آپ پاکستان چاہیے آپ بتائیں آپ کیا چاہیے اچھا جو بیسک نیڈز ہوتی ہیں وہ ہر ایک سٹی میں ہونی چاہیے اب تو یہ بیگ سٹی ہیں یہاں پہ تو ملتی ہیں لیکن اگر علاوہ جائیں چھوٹی شہروں میں نہیں ملتی چھوٹی شہروں میں نہیں ملتی جو چھوٹی شہروں میں نہیں ملتی ہمارا کجناہ والا سہیں وہاں پہ بیس سال سے ایک ہسپیٹل ہے اب آبادی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کوئی مسیج دیں گے تحریک انصاف کی قیادت کو عمران خان صاحب کو جو آپ نے وعدے کی ہے جو باتیں کی انہیں پورا دور کی جائے خان صاحب بادے بورے کرنے ہیں سامدھے کن کیا نام ہے اسمان جاوید اسمان صاحب ٹھیک ہے ہم اسمان صاحب میرا دوست بھی آزار جاننے والا آج سامنے والا آج سامنے والا بتائیں کہ اس کو بوٹ کیا تھا ہم پیپلز پارٹی کو پیپلز پارٹی کو کهان کے رہنے والے ہیں بورے والا تباہ حجید کے ایک ہارے گئی ہے نہیں وہاں پہ تو اتنا سٹرونگ انڈیٹ نہیں تبدیلی لے کے آرہے ہیں ان کے پاس بھی تو وہی کانڈیٹس ہیں جو نون لیگ پیپلز پارٹی کا پیپلز پارٹی لیڈرشپ میرا نہیں خیال کتنی میٹر کرے گی نیچے سے بھی تو بندے اچھے ایک بندہ ہے وہ کتنے بندوں کو انڈل کر سکتے ہیں بہت شکریہ پیپلز پارٹی کے جیالے ہیں اور انہیں کوئی امید نہیں کہ ابنان خان صاحب وہ ٹھیک کر پائیں گے کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ ایک بندے کے باس کی بات نہیں ہے اتنے بندوں کو کنٹرول کرنا اتنے بندوں کو ہینڈل کرنا اسلام علیکم جی کیسے ہیں ہم آج کھڑے ہوتے ہیں کیا حال ہے کس کو ووٹ کیا تھا ووٹ نواز شریف کو کس سلکے سے ہیں اس سلکے سے ہیں اچھا مجھے بتائیں کہ گورنمنٹ تو آپ کی مخالفین کی بن گئی کیا امید ہے ہم سے اچھی ہی لگائی جا سکتی ہے کیونکہ امید سے ہی تو سارے کام ہوں گے اور اگر کام کریں گے تو نیکس ٹائم ہم ان کو سپورٹ کریں گے اور اگر نہیں کریں گے تو ہم جو پہلی پارٹی اسی کو سپورٹ کریں گے اچھی بات کر دی کہ اگر کام کر دیا تو نئی پارٹی یا نہیں کہ پاکستان طریقہ انصاف اگر کام نہ کیا تو پھر پر پرانی پارٹی آپ نے کسی کیا ووٹ نواز شریف کو اسی حال کیسے ہیں آپ نہیں ایک سو چھ آٹھ یہ کہاں گے مجھے اس کا نام ہے ڈاکٹر نزیر مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیا امید ہے طریقہ انصاف سے گورمنٹ ان کی بند رہی ہے دیکھو جی بند رہی ہے اگر کریں گے تو بات جلے گا کریں گے تو بات جلے گا نواز شریف نے بہت کام کر دیا پھر ٹھیک ہے پھر لوگ ان کو منیں گے ان کو بوٹ دیں گے بہت شکریہ آپ کہتی پاکستان میں ایک نواز کی سپورٹر ہیں کہتے ہیں نواز شریف نے بڑے کام کی ہیں اگر نواز شریف سے زیادہ کام انہوں نے کر دیئے تو پھر تو جناب امران خان صاحب کی بلے بلے ہوگی پورے ملک میں اور ووٹ بھی انہیں ہی پڑیں گے اسلام علیکم علیکم السلام علیکم کیا حال ہے ٹھیک ہے گورنمنٹ بن گی طریقہ انصاف کی ام دو سبک اردو ام سبک انگلیشہ داربک اوہ جورڈن اوہ جورڈن اوکی اوہ ملک اوہ اوہ جورڈن اوہ جورڈن اوہ جورڈن اوہ جورڈن اوہ جورڈن اوہ جنس جو بیاتن اوہ جورڈن انہیں تو ہڈنے پاکستان ہم سبک بھی ہم سوچنے پر آنچان لائٹ گئی ہے سر پانچ گھنٹے ہو گئے اور کاروبار بلکل تباہ ہو گیا ہمارا بورٹ کسے دیا تھا؟ بورٹ پیٹی ہے ایکو پیٹی ہے ایکو آپ گورنمنٹ تو آپ کی بننے جاری کیا امید ہے؟ امید یہ ہے کہ انشاءاللہ تبدیلی آئے گی اور عمران خان کچھ اچھا ہی لے کر آئے گا لوڈ شٹنیں ختم ہو دے گی؟ انشاءاللہ اگر امید ہے تو پھر شہر کو بورٹ لگا دے گا اگر ختم نہ ہوئی لوڈ شٹنیں تو پھر شہر آئے گا جی کس کو دیا تھا ووٹ؟ میں نے کسی کو بھی نہیں کیونکہ ایڈی گاڈ گماؤ گا ایڈی گاڈ یار جونڈا تھا آپ نے کس کو دیا تھا ووٹ جی؟ پیٹی آئی پیٹی آئی کیوں کیوں؟ بچ تبدیلی چاہیئی تھی کیسی تبدیلی چاہیئی تھی؟ تبدیلی ایسی چاہیئی تھی جو جیسے کہ ہم لوگی دبائی یا کئی اور جاتے ہیں وہاں پہ جائیں تو پولیس بڑے عزت سے بات کرتی ہے یہاں پہ کوئی غریب بندہ عام بندہ کائم مل جائے تو اس کو اے تو تڑا تیری ماں تیری بہن یار اس کی عزت نہیں ہے اس کے آپ ٹیکس سے تنخواہے لے رہے ہو آ رہا اسی کو چھوٹے مہار رہے ہو امران صاحب نے بڑی بات کی کہ تبدیل کو تبدیل کروں گا اگر تبدیل نہ کر پھائے پھر؟ فارغ ہے پھر امران خان صاحب آپ فارغ یعنی کہ بائی بائی اسلام نے کم دی کیسی یہاں پکٹا گئے؟ عید کی شوپنگ ہو رہی ہے مجھے بتائیں عید کی تیاریت ہم کرتے ہیں بوٹ دیا تھا آپ نے؟ جی کسے دیا تھا بوٹ؟ عمران خان صاحب کو اب کیا امید ہے وہاں گفنٹ آگئی ہیں؟ بس تبدیل ہی چاہتے ہیں کیسی تبدیل ہی چاہیئے؟ کہ ہمارے ملک میں جانسی یہ ختم ہو رہی ہے کہ یہ ختم ہو اچھا اس کے علاوہ کوئی ایشیوز نہیں ہیں جس طرح لوڈ شیڈنگ ابھی بھی آپ بھی آواز سوندی جنڈیٹر کی کوئی میسیج دیں گی مران خان صاحب کو آپ نے بوٹ کیا ہے؟ یہی ہے کہ ہم جو غریب ہیں غریب ان کے لئے کچھ کریں ٹھیک ہے جو ہمارے لوگ رینٹ پر رہتے ہیں پر ان کی آمدن اتنی نہیں ہے کہ وہ رینٹ دے سکیں اچھا ان کے منشور میں یہ چیز تھی کہ ہم کے پچاس لاکھ گھر دیں گے اور وہ ضرورت بنا سکتے ہیں گھر نہیں بنا سکتے امیران خان صاحب آپ کے منشور میں ایک چیز تھی کہ آپ نے پچاس لاکھ گھروں کا وعدہ کیا ہے ان لوگوں کو اپنے گھر دیں گے جن کے اپنے گھر نہیں ہیں یہ خاتون ان لوگوں نے بات کیا ہے ان لوگوں کی بات کیا ہے جن کے اپنے گھر نہیں ہیں تو یہ آپ کی زمداری بنتی کہ آپ اپنے منشور کے مطابق آپ نے جو بات کی تھی اس کو فلفل کریں اور تب بھی آپ آپ کے اپنے جو تو اب اگر امیدوں پرناum minim zajẩnے تو وہیر نہیں ہوگا جاتا مجھے بتائیں ڈالرین مرمان خان کو دیا تھا کیا امید ہے کہ وہ قومی بن گئی امید میں ہے کہ پاکستان بنائے سب کچھ ٹھیک ہو جائے اگر کچھ نہیں ٹھیک ہوتا تو آپ کو ہوتا ہے اگر کچھ نہیں ٹھیک ہوتا امران خان کو امران خان صاحب کی اگر کام نہیں کرتے آپ کی امیدوں پر پورا نہیں اترتے پھر یہ تو اب آئے گا تو آپ دیکھیں گے ابھی آیا تھا نہیں ہے کیا امید ہے امران خان صاحب آئیں گے کیا کام کریں گے جو آپ کو لگتا ہے نی اب لوگ یہ بھی کہیں کہ کوکو موزادا ہو جائے یہ بھی امران خان لے کے آئے گا تو یہ تو نہیں ہوگا پھر بھی آپ کو کیا امید ہے کہ کیا بہتری کیا آنی چاہیے گے ہمیں شعور آیا ہے ہم اپنے آنکھ کے لئے بولتے ہیں اب وہ پہلے نہیں تھا لیکن اب تو ہم اپنے بیٹوں سے اپنے میاں سے بات کر سکتے ہیں کہ ہمارے یہ سیاسی شعور دیتے ہیں سیاسی شعور سارے شعور دیتے ہیں اب خان صاحب آتے ہیں گفرنٹ میں تو سب سے پہلا کام کیا کرنا چاہیے خواتین کے لئے بات کریں خواتین کے لئے یہ جو لوگوں کو عورتوں کو جو کیا کہتے ہیں باہر نکلتے ہوئے پہلے ڈار تھا نا وہ ختم کرنا چاہیے ہم پہلے باہر نکلتے تھے تو لوگوں سے ہمیں خواب آتے ہیں یہ کہہ رہی ہے خواتین کے لئے تو یہ خواتین کو تحفظ ہے جو اس ایک دمات کرنے چاہیے خواتین کو تحفظ بھی ملے اور خواتین آسانی سے باہر نکل سکے کیا حال ہے؟ کس کو ووٹ دیا تھا؟ مران کھاں کیوں دیا ووٹ؟ یہی کہ تبدیلی آجے گی اچھا کرے گا پاکستان کے لئے کیا آپ اچھا چاہتے ہیں پاکستان میں پہلے اچھا نہیں تھا؟ پہلے بھی اچھا تھا لیکن اب دیکھو عمران کھاں نے جو اپنے الفاظ کیا ہے کہ میں بہت کچھ غریبوں کے لئے کروں گا یہ کروں گا دیکھو کیا کرتا ہے؟ اگر نہ کیا اس نے پھر؟ تو پھر اس کو اتار دو ہاں صاحب اگر نہ کیا پھر آپ بھی اتر جائیں گے اسلام علیکم ماما جی کیسے ہاں؟ ٹھیک 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 ہے وہ نراز ہو گئی کہتی نہیں بات کرنی آپ سے بات کرتا ہوں میں مجھے بتائیں آپ نے ووٹ دیا تھا؟ یہ ظاہر ہے وہ تو ہمارا حافظ یہ بڑی اچھی بات کیا آپ نے کس کو ووٹ کیا تھا؟ ہم نے عمران خان کو عمران خان کو عمران خان کو کیوں ووٹ کیا؟ وہ میں اس وجہ سے کیا تھا کہ میں کہتی کسی اور کو بھی مطلب موقع دینا چاہیے کیا؟ صرف یہ نہیں ہے کہ ایک ہی مطلب بار بار آئیں کیونکہ آپ زائی سی بات ان کو بھی دیکھیں کہ وہ ہمارے لئے کیا کرتے ہیں اور ان کو کرنا چاہیے اب عمران خان صاحب آگے گورنمنٹ میں اب کیا امیدہ آپ سے کیا کام ایسے ہیں جو پہلے نہیں ہوئے اب ہونے چاہیں گے بس میں یہی چاہتی ہوں کہ ہمارے ملک میں امن و امان ہو اور جیسے گلییں گندی ہیں مطلب کام ہونا چاہیے عمل کچھ بھی نہیں ہوتا باتیں کرتے ہیں عمل نہیں کرتے ہیں بہت شکریہ آپ کا خان صاحب آپ نے باتیں بڑی کی تھی اور اب وقت ہے کہ آپ نے ان باتوں پر جو آپ نے کی تھی اپنے ووٹر کا ٹرسٹ بحال لکھنے کے لئے آپ نے وہ کام بھی کر کے دینے ہیں ووٹ کسے دیا تھا پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی کو کیوں ووٹ کیا آپ نے کیونکہ انہوں نے تبدیلی کا نعرہ لگایا تھا تو اس وجہ سے کہ میں امید ہے کہ انشاءاللہ کہ کہتے ہیں پاکستانم تبدیلی آئی کیا کیسے تبدیلی چاہیے کیا کام کرنا چاہیے خان صاحب کو سب سے بڑا جیسے ان کا مین ہمیں کرپشن ختم کرنی چاہیے ٹھیک ہے تو اگر آپ کرپشن ختم کریں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو آپ کے وسائل ہیں کہ کہتے ہیں اور دوسرا جو مین چیز میں چاہ رہا ہوں کہ آپ ہیلتھ کے اوپر اور دوسرا جو آپ کے ایڈوکیشن ہے ٹھیک ہے اگر اس کے اوپر آپ توجہ دیں گے تو میں نے انشاءاللہ تکھی کریں گے ہیلتھ اور ایڈوکیشن پر کہا کہ تو بجھو دینی ہیں کاملے گو بھائی کاملے گو بھائی چاہیے ہیں ہی چھوپنگ چل لی گی بہت اچھی چل رہی ہے یہ جو ہم نے امید کیا ہم نے یہاں اپنے پس ٹائم آئے مجھے آپ کہاں بھائیں کسی جو آپ نے اپنے پہلے تو بورٹ گورمنٹ میں ایک ایک اقلاق کیا تھا میں نے ٹون شیب کا بنایا نے ایڈیم خانے کا تھا ہوا 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 لیکن تایم اس وارد عمران خان کی گئی تا ٹھیک ہے عمران خان صاحب سے کیا آپ کے مجھے اگر آپ کو کچھا ہے؟ انترکی ہے gonna سکتا ہے کہ ملکان خلال آپ کو ہمارا ہے کیونکہ سب کو موقع دیا ہے ایک ترم اران کان کی بنتی دی اور وہ آگیا ہے یوز بھی بہت سپورٹی اراضی ہیں انشاءاللہ ملکان خلال آپ کو خلال فکریں گے آپ کو ملکان خلال فکریں گے شکریہ آپ کو بہت سکتا ہے بہت سکتا ہے نعم ای کروڈا سکتا ہے باتم بات مختلف جی کلو بات سکتا ہے ایشی بلے نے کوئی مخلوقت بارے ہیں ہونے چاہیے یہ تو دبلی ہونے چاہیے ہاں کیا تبلیی گاہ رہے ہیں دبلی ہونے چاہیے آپ کی باتی اپنی ہوئے ہر ایسی بانگلا دیم پر بنایا ہوئے ہی گالے خوبتر بانگیا ہے کوئی اوٹی اپنی ہونا بای جان بانگلا دیم بن جاوے اپنی باتی آیا جاوے اپنا تیل آیا جاوے سوٹا ملک رو ملنیا جاہیے ہے ہی نہیں پیسہ لگو تو باہر دے پڑھ کے چلے جاؤں مران خان کرے گا انہیں کام انشاءاللہ تعالیٰ اللہ دے حکم نال وہ کرے گا بچہ بچائے گا وہ سرور کرے گا حق حظیم مران خان صاحب ٹیم بھی بنانے آپ نے ایک چیز ایڈ ہو گئی ہے ٹیم بھی بنائیں گے تب بھی بجلی کا مسئلہ حال ہوگا